تیسرے بزرگ ہیں یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی جن کا ابھی ابھی میں نے فتوہ نقل کیا ہے فتوہ رشیدیہ میں کے حوالے سے یہ دعویٰ نبوت کا کس طرح سے کر رہے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے ان کو علویت کے درجے پر رکھا گیا مولانا شرف علی صاحب پھانوی کی ایمان اور عقیدے اور تعلیمات جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بتائیں اب آئیے ذرا ان کا سنیں رشید احمد صاحب گنگوہی کا یہ مولانا شرف علی صاحب گنگوہی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور بقسم کہتا ہوں یعنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباب نختغفر اللہ آج تک امتِ دلیل حوالہ 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 احمد الرشید جلد دو سفاہ نمبر سکرہ آج تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ اللہ وحدہو لا شریق نے قرآن میں فرمایا ہے اِن تُتِعُوہُ تَحْتَدُو اے لوگو اگر میرے نبی کی اتبا کروگے ہدایت پا جاؤگے یعنی ہدایت موقوف ہے نبی کی پیروی پر ہم نے یہ آج تک قرآن میں پڑھا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی حببکم اللہ میرے نبی کی اتبا کرو اللہ کے محبوب بندے بن جاؤگے وَاَكْسِرْ لَكُمْ ذَلُو بَكُمْ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی محب فرما دے گا تمہیں جنت الفردوس میں جگہ دے گا آج تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہ ہم وہابیوں کا عقیدہ ہے اور ذرا ان تبلیغی جماعت کے لوگوں کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیں ان کے اماموں کا کہ ہدایت اور نجات موقوف ہے کس کے اوپر مولانا رشید حمد صاحب دنگوہی کی اتبا پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبوت کی نشانی اللہ نے بتلائی ہے کہ ہدایت اور نجات موقوف اور رسول کی اتبا پر کیا یہ رسالت کے اوپر ڈاگہ ڈالنا نہیں ہے کیا یہ رسالت کے منصب کی طرف پیش قدمی نہیں ہے اگر مرزا غلام حمد عمد قادیانی نبی کریم کو آخری نبی مانتے ہوئے بھی نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے میں نبی نہیں ہوں بلکہ میں ایک برود ہوں جنہی نبوت ظاہری نبی ہوں میں میں ظاہر ہوا ہوں عیسیٰ متی کی شکل میں وہ بھی نبوت کا دعویٰ مکمل طور پر نہیں کر رہا ہے تو پورا دارو نفتہ سے بمباد ہو رہا ہے کفر کا اور رشید حمد صاحب دنگوہی کے اوپر کہاں سے بمباد کرو گے ہم تو نہیں کرتے ہم نہیں کرتے فیصلہ عمام پہ چھوڑتی تم خود سوچو تم خود سمجھو کہ یہ نبوت کی طرف پیش قدمی نہیں ہے تو کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ رسول کے نائب ہوتے ہیں وہ اپنی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتے نائب کا کام یہ ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو دعوت دے کہے لوگوں اپنے نبی کی اتبا کرو میں سوچتا ہوں ہم تو حیرت میں پڑھ جاتا ہوں کہ یہ تبلیغی جماعت کے تین تین عظیم رہنما تین تین مختدر پیش ہوا جنہوں نے نبوت کی طرف پیش قدمی کی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جماعت اسی لئے تیار کی جا رہی ہے کہ کل ایک جن آئے گا کہ ہم سب کے لئے نبوت کا اعلان کریں گے لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سورج کبھی نہیں نکل سکتا ہے تمہارے یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے ہم جیسے لوگ اگر موجود رہے کتاب و سنت کے تو ہم تمہیں بھانڈا پھوڑیں گے چورہوں پر نمنا کریں گے اور تم نبوت کے چکروں میں پڑھ کے اپنے علماء کو کیا بتلانا چاہتے ہو لوام کے عمام کے سامنے یہ بتلانا چاہتے ہو یہ دوبند کی عظیم عظیم حدیم ہیں ان کے پیچھے پچھلتے رہو میرے دوبندی بھائیوں میرے تبلیغی بھائیوں سوچو اور غور کرو یہ کیا تعلیمات ہیں جو دی جا رہی ہیں کتابوں کے اندر اور یہ کت طرح سے منصف رسالت کی طرف قدم بڑھائے جا رہے ہیں